بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال جالا میری یوٹیوب فیملی امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ سب حریص ہوں گے اور اللہ تعالی آپ سب کو حریص رکھیں آمین ویلکم بیک ٹو ما چینل فیشن ڈیپس آج میں آپ کے لیے مٹاپے کے لیے بہت زبردست ایک پورڈر تیار کرنے لگی ہوں آپ اس پورڈر کو بنا کے کٹھا کر کے رکھ لیں اور دن میں دو بار اس پورڈر کو نیم گرم پانی میں مکس کر کے ایک ناشتے کے بعد اور ایک رات کو کھانے کے بعد ایک گلاس پی لیا کریں تو آپ کے جو وزن ہے بہت ہی تیزی سے گرنا شروع ہو جائے گا نہ صرف آپ کا وزن جو ہے وہ تیزی سے گرے گا بلکہ آپ کے وزن کو بھڑنے بھی نہیں دے گا تو بہت ہی زبردست ہے یہ آج کی ریمیڈی آپ اس کو گھر میں ضرور بنا کے یوز کیجئے گا اس کا کوئی بھی کسی قسم کا سیڈ فیکٹ بھی نہیں ہے تو اس ڈرنک کو بنانے کے لیے مجھے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اس میں ہے السی کے بیچ اور زیرہ کالا زیرہ تو آپ نے نہ ان دونوں کو پہلے کیا کرنا ہے کہ ایک پین میں ڈال کے اس کو صرف اور صرف سمپل سا اس کو بھون لینا ہے آپ کے اوپر دو سے تین منٹ تک اس کو آپ بھون لیں دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد آپ اس کو بول میں واپس نکال لیں اور پھر آپ نے زیرہ جو ہے اس کو ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس کو بھی ہم نے دو سے تین منٹ تک بھوننا ہے اس کو بھی دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد آپ اس کو بھی نکال لیں اس کے بعد آپ ان دونوں کو گرائنڈ کر کے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں اور ان کا ایک پورڈر تیار کر لیں ابھی میں آپ کو الگ الگ بتا رہی ہوں کہ آپ نے ان کو کتنا کتنا مکس کرنا ہے آپ ان کا پورڈر بنا کے رکھ لیں اور ڈیلی جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب میں ان کا پورڈر بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں دونوں کا میں پورڈر تیار کر لیا یہ ادھر میں نے دونوں کا پورڈر تیار کر لیا دونوں کو گرائنڈ کر لیا تو آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے صبح ناشتے کے بعد ایک نیم گرم گلاس پانی کا لینا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون فلیک سیڈ یعنی کہ السی کے بیچ کا پورڈر ڈالنا ہے اور ہاف ٹی سپون کالا زہیرہ جو ہے اس کا پورڈر ڈالنا ہے اور اس کے بعد لیمن کو تھوڑا سا حسب ضرورت لیمن کو مکس کر لینا ہے تو آپ نے اس ڈرنک کو پی لینا ہے ایک تو اس کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے دوسرے یہ کہ آپ بہت ویٹ لاس میں بہت ہی زبردست یہ کام کرے گا پہلے آپ ڈیلی ایک ٹائم پیئے اگر آپ کو سوٹ کر جاتا ہے تو پھر آپ اس کو دو بار بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا یہ ڈرنک ہے آپ اس کو بنا کے ضرور یوز کیجئے گا آپ اس کے اندر تھوڑا سی ہنی یعنی کے شہد کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے ہی اس کو پیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آرڈی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں کورنی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ